نہیں 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 میں تو کروں گا میں تو نہیں کروں گا مرآسنٹ کا کیا زکر ہے میں جنرل بات کروں گا اسلام علیکم ناظرین پروگرم لانگ ڈرائیب کے ساتھ عاصف نوازور رفت عزیز ہاں جی اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے آج کا جو پروگرم ہے ہمارا بہت صحافت کے حوالے سے اور خصوصی طور پہ پاکستانی صحافت کے حوالے سے اس حوالے سے جو کچھ بھی ہمارے ذہن میں ہے اس پر آج ہم بات کریں گے بحث کریں گے تو میس رفت سے پوچھتے ہیں کہ صحافت کے حوالے سے یہ کیا کچھتی ہیں یہ ہے آصف صاحب آج تو آپ نے بہت بہتری موضوع چھنا ہے اور یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے میرا بھی اور آپ کا بھی ہم دونوں کا ہی پسندیدہ ہے اور کسی حفظ تک ہمارا تعلق بھی ہے صحافت پر بات کرنے کے لیے دیکھنا ہوگا میں اچھاکتی ہوں کہ اپنے جو ناظرین ہیں دیکھنے والوں کے لیے وہ تھوڑا سا یہ بتاتے ہیں کہ صحافت کیا ہے ویسے تو یہ اس کو ایکسپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی کہ یہ سب ہی کو سمجھ ناظرین کے لیے تھوڑا سا ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں اگر ہم یہ اس طرح کریں کہ یہ ایک سمجھنے کے اس کی کیا تعریف ہے ڈیفینیشن کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ صحافت لفظ ہے لفظ صحافت لفظ صحافت جو ہے یہ نکلا ہے عربی زبان سے یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے صحافت سے کچھ جی صحافت تو صحافت سمجھ لیں یہ جمع ہو گئی صحیفہ یا صحافت اس طرح ہاں اس کو پھر آپ صحیفہ کہلیں پھر صحیفہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی اگر ہم اب تو بہت بڑھ گئی ہے صحافت جو ہے میدان بہت وسیع ہو گیا لیکن اس کا جو لفظی معنی ہے یا اس کی جو لفظی ڈیوینیشن ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لکھا ہوا کتاب صحفہ یا اخبار اینیتنگ نوٹیڈ یا کوئی بھی کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہے تو اسے اسے ہم اجا اس کو اگر آپ کو تھوڑا سا غور کریں تو یہ صحافت جو ہے یہ اس کی اعتداء جو ہے سمجھ لیں کہ جیسے دنیا شروع ہوئی ہے اور یہ امبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں تو امبیاء کرام جو تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے بیسیکلی تو انہیں نے ریپورٹ کیا یا صحافت ہی کیا بیسیکلی کہ یہ خدا کا پیغام ہے جی وہ لوگوں تک پہنچایا انہوں نے انہوں نے پہنچایا یہ آتی صحافت ایک طرح سے پیغمبرانہ فعل ہے یا پیشہ ہے جی بلکہ یہ پیشے سے بھی ایک سمجھنے کے بڑھ کر کے مقدس چیز ہے کیونکہ یہ جو ہے صحافی اور صحافت مانشری کی تشکیل میں بھی سچ کو لوگوں تک پہنچانا بلکل اس کی کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا تکی اب اگر آج کل تناظر میں دیکھیں تو سیدھا بلکل سمپل بات کریں تو صحافت کو ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا اور اس میں پھر یہ سارا کچھ آجاتا ہے یعنی کہ آپ کا سوشل میڈیا ہے فارمز آف میڈیا تو ناظرین کے لیے ہم یہ سمجھے آپ کی بات سے کہ چونکہ پہلے میڈیم جو تھا وہ لکھنے کی حد تک ہی تھا اور میرے خیال سے پیپر سے پہلے پتھروں پہ اور چمڑے پہ مختلف چیزوں پہ لکھی جاتی چیزیں اور اس کے بعد پیپر آگیا پھر پرنٹنگ آگئی تو پھر صحافت آگئی شروع میں چونکہ صرف پرنٹنگ تک محدود تھا تو پرنٹ میڈیا تھا اس کے بعد جیسے جیسے اور میڈیم آتے گئے میڈیا سے مراج میڈیم ان کے درمیانی چیز بات کنوے کرنے پہنچانے کے لئے جو آپ میڈیم یوز کرتے دیٹ اسی حوالے سے مختلف نام دیا جاتے پرنٹ میڈیا اور اسی طرح سے الیکٹرونک میڈیا کیونکہ اس میں الیکٹرونک ڈیوائس اور سسٹم ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کا ڈیجیٹل میڈیا کیونکہ اس میں ڈیجیٹل سسٹم اور ڈیجیٹل ڈیوائس استعمال ہوتی ہیں اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کیونکہ اس پر سوشل میڈیا کی پلیٹ فارمز استعمال ہوتے ہیں جی میڈم میں ٹھیک کہہ رہا نا بھی خوش کہہ رہا تو یہ ایڈ کروں گی یہاں تک جب لکھنا پڑھنا زبان کی کوئی تشکیل نہیں ہوئی تھی اس بخ پی پیغام رسالی اپنے خیالات اپنے میسج کو آگے کنوے کرنے کا تصویر اشکال کے ذریعے بہت سارے جو پرانے غار ہیں پہاڑ ہیں احرام مصر ہیں اور اس میں ہیبروں میں یہ تو گھوٹک موڈرن جیسے میرا کہنے کے مطلب جیسے بھی پہلے جب کوئی اسی قسم کی نہ تو تہذیب تھی اور نہ زبان ہی نہیں تھی تحریر کا کوئی کونسپ نہیں تھا اس وقت میں لوگ اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے اشکال کا استعمال کرتے تھے ٹھئی اب یہ تو ہو گئی بات اب ہم آج ہیں کہ اس کا مطلب کردار کیا ہے صحافی صحافی مقا یا جو صحافت کرتے ہیں یہ افراد صحافت کا ہمارے معاشرے مقردہ دھوڑا سے پہلے جو برے صغیر کی یا پاکستان کی صحافت ہے اس کی تاریخ کے حوالے سے کچھ نوشن اگر آپ ڈال ایسا دور میں بھی آزادی کے لیے جد جہت ہو رہی تھے اس وقت بہت نام پر لوگ ہیں اور اس وقت بھی کافی اخبار وغیرہ یا اس دور میں جس حد تک بھی مطلب وسائل تھے اس کے اندر رہتے ہو تو زمانے میں بھی صحافت ہو رہی تھے اس وقت سے جو چلتے آرہے کچھ اخبار آج بھی ہمارے سامنے ہیں جس میں آپ ایک زمدندار اخبار ہے نوائی وقت جو حمید نظامی صاحب نوائی وقت پاکستان کے 1940 میں یعنی بیفور پارٹیشن بیفور پارٹیشن ٹھیک ہو گیا اچھا پھر یہ جو ڈاؤن ہے یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی اور یہ بھی غالبا 1942 سے یہ چھپتا آرہا پھر 1947 سے جو ہے جنگ گروپ وہ ہمارے سامنے ہیں اسی طرح سے بے پارٹیشن ہیں ہندی اور دوسری زمانوں کے بھی تھے اور اخبار کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو سلسلہ چلتا آرہا بلکھوئی اب یہ بات ہوگی کہ اخبار صحافت ہو رہی تھی یعنی ترین میڈیا اس وقت بہت زیادہ بلکھا یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میڈیا تھا اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اچھا اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے مطلب نام ہیں اور اس وقت میں جس طرح کے حالات تھے اس میں انہوں نے کس طریقے سے مشکلیں اٹھائیں یہ صحافت کرنی مشکلات تھی اور تکلیفیں تھی پاکستان بنتے ہی شروع ہو گئی تھی اور خصوصی طور پر جیسے جب ہمارے آیوب خان کا دور آیا تو انہوں نے ایک مطلب صحافت کے لیے جس کے تحت انہوں نے مپابند کیا صحافت کو اور اس وقت خبروں کا سمجھ لیں کہ بہت مشکل سے جو ہے کیونکہ صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ خبروں کو آگے پہنچائے ٹرانسفر کرے جب اس میں ہی رکاوٹ آجائے گی تو پھر آپ سوچ سکتے ہی کہ کس قدر مشکل اور پھر وہ ایک بیمانی سی بات ہو جاتی ہے جہاں تک لکھنے کا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں اور میں آجا ہوں گی کہ میری رائے اپنے خیال ظاہر کریں یا اپنی رائے دیں کہ یہ صحافت یعنی صحافی اور عدیب عدب کہ سکتے ہیں یہ ہے تو یہ الگ لیکن یہ پھر بھی ایک دوسرے کو منسلک ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کیونکہ دونوں کو لکھنے پڑھنے سے وابستہ آپ عدیب نظم کو دب بھی جاتے رہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے یعنی بروقت خبر کو نہیں آگے اس کی ترسیل نہیں کر پاتا ہے تو یہ سمجھ لے کے یہ ایک طرح سے اس کی ناکامی ہوتی ہے اب اس ناکامی کے لیے یہ بہت سارے فیکٹر ہیں کہ جیسے وہ ڈکٹیٹرز رائٹرز گلد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ انعامات دیئے گئے لیکن دیکھتے ہیں کہ ان کی کام کے حوالے سے نہیں ان کو دیا گیا لیکن اس کے لئے کچھ اور چیز تھا اب یہ بات ہوگئی اب 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 ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد صرف ڈکٹیٹرز کا رونا نہیں ہے اس کے بعد جو ہمارے جمہوری حکومتیں آئیں ہیں وہاں بھی یہی حال رہا اب آیوب خان کے بعد بھٹو آتے ہیں بھٹو کے زمانے میں بھی اسی طرح سے رہا ہے اور بہت زیادہ پابندیاں لگائیں گئیں اور کیونکہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو یہ حکمران ہوتے ہیں نا یہ شروع شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں اپنی حکومت میں آتے ہیں کوئی بھی ہو اسی پارٹی کا بھی ہو وہ ڈکٹیٹر ہو یا وہ جمہوری طریقے سے آیا ہو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو سراہا جائے مہم یعنی وہ اپنی پروجیکشن چاہتا ہے ہر طرح سے کہ اس کے لئے اس کی تعریفیں کی جائیں اس کے کام کو سراہا جائے اور اس کی پسند کی بات کی جائے عوام میں اس کی کمپنین ترسیت کی ہاں اس کو اسٹیبلش کیا جائے اس کا ایک امیج اب ہمارے جو صحافی ہیں وہ ایسا کرتے بھی ہیں شروع شروع میں جیسے کہتے ہیں وہ ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے اس میں سب اچھا ہے سب اچھا ہے ہو رہا ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسی پوائنٹ پہ آکے وہ صحافی جو ہے بہرحال کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں یعنی وہ ایک خیانت بھی آپ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے تو جب اس طرح کے کوئی چیزیں آتی ہیں جو حکمرانوں کو پسند نہیں آتی تو پھر وہ ان کا راستہ روکنے کی تدبیریں شروع کر دیتے ہیں اور صحافت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو صحافت میں بھی جس طرح سے ہمارے معاشرے میں ڈیفرنٹ کلچرز ہیں مختلف اقسام کے لوگ پائی جاتے ہیں اچھے بھی اور بھرے بھی اسی طرح سے صحافت کے اندر بھی ڈیفرنٹ کلچرز ہیں اور مختلف انواع کے صحافی پائی جاتے ہیں جس میں کالی بھیڑے بھی ہیں اچھے بھی ہیں بلکل دو نمبر بھی ہیں اور بلکل ایک نمبر بھی ہیں صحافت کا بھی اپنا ایک کلچر ہے اب صحافت میں کرپشن کس کس طرح کی ہوتی ہے ایک جو ٹرم ہوں سنتے آزادانہ صحافت یا آزاد صحافت کیا آزاد صحافت ممکن بھی ہے یا کہ نہیں آزاد صحافت سے مراد کیا ہے مراد صحافت تو نہیں ہے چلے سوری پارلیمانی گفتگو سے پریس کرنا میں اندر نہیں ہونا چاہتا اور آج کل آپ کو پتہ ہے سختی ہے میرے خیال سے تو آزاد صحافت یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے اس کو جو اس کی خبریں ہیں اس کی ترسیل میں اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ آگے اس کو پہنچا سکے لوگوں تک اس خبر کو اس میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے وہ جو تجزیہ کرتا ہے کسی بھی خبر کے بارے میں یا کسی واقعہ کے بارے میں یا حالات کہیں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے نہ ہی حکومت کی طرف سے نہ ہی کسی کوئی ایسے قوانین ہو اور نہ ہی کسی اور اداری کی طرف سے یعنی مختلف ادارے ہوتے ہیں بہت سے چیزیں ہیں بہت سے خبریں ایسی ہوتے ہیں جو صحیح ہے کہ سب خبریں اچھی تو نہیں ہوتی ہیں ایک صحافی کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو باہر نکال کر جو بھی ریالیٹی ہے جو بھی حقائق ہیں وہ عوام تک پہنچا سکے اس کی آواز کو دبایا نہ جائے اس آزادی کا یہ ہر بس مطلب نہیں ہے کہ آپ مالک پر آزادی یعنی کہ انہوں حقائق کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے جی ہاں اور آپ تفصیل کی جائے انہیں ایکسپلائٹ نہ کیا جائے جی ہاں اور انہی خبروں پر بات کی جائے وہی خبریں نکال کے لے کر آئیں جن کا کوئی تعلق بنتا ہے یعنی کہ کوئی حکومت کی کوئی کار کردی بھی ہے حکومت کا کوئی کام ہے پولیٹیشنز کی کوئی آواز ہے اس پر بات کی جائے ہمارے یہاں دیکھیں آزادی کا ایک یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک طرف یہ بات کرتے ہیں کہ تحافیوں کو ان کی ریپورٹنگ میں اور ان کے اپنے کام میں خبروں کی ترسیر میں اپنی بات کہنے میں رکاوٹیں آئی ہیں اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت زیادہ سختیاں بھی برداشت لی ہیں مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہ صحافی جو ہیں وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہوتے ہیں صحافیوں کو بھی اپنی حدود کا تعین کرنا چاہیے اور حدود کا احترام نہیں کرنا چاہیے احتسابی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی بات کو آگے کر رہا ہے بے شک یہ ایک بات ہے کہ صحافی کا کام ہے کہ وہ حقائق کو جو پیش کرے یعنی اسی حالت میں اسی کنڈیشن میں لیکن یہ ایسا ہے کہ ایک حد تک ہی غیر جانبداری رکھی جا سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کے سامنے یوں سمجھ لیں کہ بلیک اینڈ وائٹ ہے سمجھ دیجئے اچھائی اور برائی کی ایک چیز سامنے آئے گی چھوکاؤ آپ کا جو ہے وہ اچھائی کی طرف سے اچھائی کی طرف جائے گا یہ ایک الگ بات ہے یعنی اس سے کسی کی غیر جانبداری یا متاثر نہیں ہوتی ہے آزادی سے مراد یہی ہے کہ اس کو اپنے کام کرنے میں جو اس کے وسائل ہیں ان میں اس کو آزادی ہونی چاہیے اس میں کوئی لکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اس کی آواز کو دبایا نہیں جانا چاہیے بلکل بلکل یعنی ماضی بائیت سے نگل کر کے ماضی قریب میں آ جائیں شوٹلی یہ ہے کہ سب سے زیادہ صحافیوں کے لیے اور صحافت کے لیے جو سب سے زیادہ مشکل دور گزرا ہے قربانیاں دی ہیں وہ دور ہے زیادہ الحق کا نہ صرف صحافیوں نے بلکہ شاعروں اور عدیبوں نے بھی اس سلسلے میں کافی تکلیفیں اٹھائیں ہیں کیونکہ شاعر اور عدیب بھی جو ہیں انہیں اپنی بات چاہے کتنی بھی پابندیاں ہوں لیکن وہ اس کا راستہ نگا لیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے مزا لکھا گیا مزاہمتی عدب بھی مزاہمتی عدب اور دوسری طرف جو حکومتی ادارت ہیں چاہے وہ ٹی وی ہو یعنی اس زمانے میں ہوتا ہی پی ٹی وی تھا اور دوسری زمانے میں جو صحافیوں کے ساتھ صحافت کے ساتھ اور عوام کی جو رائے امہ بنانے میں جو کردار ادا کیا ہی ہے اس کا سمر آج تک ہم لوگ ہوگت رہے ہیں آپ یہ دیکھیں گے پی ٹی وی میں اوپرینٹ میڈیا میں اس زمانے میں صرف یہ اس طرح سے بات کی جاتی تھی کہ ایک تو پولیٹیشنز کا ایمیج بہت خراب کر دیا گیا یہ بلکل خراب لوگ ہوتے ہیں تو یہ ایک رائے یعنی اس میں بھی صحافت کی کردار آپ دیکھتے ہیں کہ آیا صحافت کو استعمال کیا گیا عوام کی رائے متاجین کر دیا ہے جہاں کچھ لوگ استعمال ہوئے وہاں کچھ لوگوں نے راستے بھی نکالے بات کو اپنی کرنے کے لیکن انہیں بھی پھر وہ مشکلات کا اور سامنا کرنا پڑا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا اب دیکھ لیتے ہیں کہ ایوب خان کا دور جاول حق کا دور بھٹو کا دور یہ سارے دور میں چلتا ہے اس کے بعد ہمارا یہ خیال تھا اور یہ ہونا چاہیے تھا کہ اب جو ہمارے آئے ہیں جو حکومتیں آئیں ہیں جو مولی ہیں انہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھیں انہیں تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں روشن خیالی ہونی چاہیے تھیں اور ساہاں جی بالکل اب یہ جو یہ قانون آپ بات کر رہے تھے اس میں سے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات ہیں جو عمران خان ابھی بڑا رہے ہیں لیکن اس کی جو شروعات ہیں وہ نہا شریف نہیں کیا قانون ابھی جو ریسنٹ آ رہا ہے اس آیا بلکہ آ چکا ہے کہ خبر کو ایک تو یہ کہ ویریفائی کر کے نہ شرکتنا ضروری ہے اور میرے خیال میں تو یہ جو ہمارا صحافتی کلچر ہے کہ دیکھیں اگر آپ کمبریزن کریں پاکستانی میڈیا کا انٹرنیشنل میڈیا سے تو وہاں پہ ایک رائٹیلیا ڈیفٹنٹ ہے وہاں پہ ان کی ریسورسز ان کی ٹیمز ان کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ وہ کسی بھی خبر کو نشر کرنے سے پہلے ہر ریلیونٹ آثارٹی سے ہر ریلیونٹ کنسرننگ سٹیکھولڈر سے وہ اس کا ورشن لے لیتے ہیں خبر کو ویریفائی کرتے ہیں اور پھر اسے نشر کرتے ہیں یہاں پہ پروبلم یہ ہے کہ اگر آپ ایک خبر کو ویریفائی کرنے لگیں گے تو آپ کو مہینوں اور سالوں درکار ہیں مہینوں اور سال درکار ہیں ایک خبر کو ویریفائی کرنے کے لیے تو خبر یہاں پہ چونکہ ایک دوڑ ایک لڑائی جو ہے وہ نیوز بریکنگ کی بھی ہے کہ نیوز کس نے بریک کی ہے ریٹنگ کا چکر ہے یہاں پہ کریڈٹ کا چکر ہے کریڈٹ کی سے ملتا ہے کہ اس نے یہ نیوز بریک کی ہے پھر یہ کہ جو سورسز ہیں وہ بھی ہر کسی کے اپنے ہیں اور وہ ہیڈن ہیں اور انہیں بھی کوئی ایکسپوز نہیں کرنا شکتا اب جب تک آپ سورس ایکسپوز نہیں کریں گے تو آپ خبر کو کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں میرے خیال سے یہ ایمپلیمنٹیبل نہیں ہے اگر انگریز میں میں کہوں تو اس کا ہوگا یہ کہ جب اس طرح کی قوانین آتے ہیں جو کہ ہمارے کلچر یا ہمارے ماحول کے لیے تو اس میں ہی پھر یہ ہوتا ہے کہ ان قوانین کا سہارا لے کے وہ اچھے اچھے ایک طرف برے برے ایک طرف جسے چاہے اسے آزاد کر دیں اور جسے چاہے مائنر سے کسی بھی اس پہ سزا دیتے ہیں یا اس کی آواز کو بند کرتے ہیں کم سے کم میرے خیال سے تو یہ جو قانون آیا ہے یہ صرف اپنی آواز کو میڈیا کی آواز بنانے کے لیے یہ قانون لائے گیا ہے پریکٹیکلی یہ امپلیمنٹیبل نہیں ہے ذاتی جو میرا خیال ہے اس کے مطابق دیکھیں ایسا ہے کہ جب نواز شریف بھی یہ لہ رہے تھے تو اس وقت بھی جو آزاد ادھارے تھے یا جو آزاد صحافت میں تھے یا ان اداروں میں تھے جن کا تعلق اس سے بنتا تھا انہوں نے ان کو بھی سمجھایا تھا کہ دیکھیں آج آپ یہ جو بنا رہے ہیں کل آپ کے گھلے بھی پڑے آپ نے کوئی جو ہے حکمران یہ نیاب کے قوانین بھی دیکھ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں یہ بنے کھوانی اور اس کی زد میں بہت سارے صحافی آئے اور حیران کن اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں کچھ ایسے صحافی اس کی زد میں آئے وہ انہیں بڑی سزا بھی کٹی تکلیفیں بھی اٹھائیں جو آج نواز شریف کے ساتھ کھڑے نظار آتے ہیں جی جی تو آچھا اس میں بھی پھر لوگوں کے ذہن میں دیکھیں شکوک و شبہات تو پیدا ہوں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کی تو روایت ہی یہ رہی ہے کہ اگر کوئی میڈیا پرسن آپ کے خلاف جا رہا ہے تو اسے یا تو خرید لو یا پھر اٹھا لو یا کسی بھی طریقے سے لالش یا طاقت لالش یا طاقت سے اس کی آواز کو یا خاموش کر دو یا بدل دو ان کی ان کی رہی تو ہے ابھی تک ہے اور یہ خود کو عوامی ظاہر کر کے اور عوامی مسائل کو آگے رکھ کے یہ آتے تو ہیں لیکن جیسے یہ کرسی پر بیٹھتے ہیں یہ بھی ڈکٹریٹر بن جاتے ہیں یہ بھی عوامی نمائند نہیں رہتے ہیں اس بھی اختلاف کی جو جماعتیں ہیں عدم اعتماد کی تحریک ابھی یہ چلانا چاہتے ہیں تو اس کا ٹائم دیکھیں اگر انہیں یہ ابھی یہ کہ عوام کا بیڑا گھر کر دیا مہنگائی کر دیا ملک کو یہ نقصان پہنچا دیا اس لیے ہم عدم اعتماد کا جنوب تحریک شلا رہے ہیں کیا آپ کی پندرہ پندرہ بیس بیس سال دو دو تین تین چار چرد دفعہ حکومت کر کے آپ کی سیاسی بصیرت اتنی نہیں تھی کہ آپ شروع ہی میں کہتے کہ یہ اس سسٹم کو خراب کریں گے یہ مہنگائی کریں گے یہ عوام کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ نے شروع ہی میں یہ فیصلہ کیوں نہیں لیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا استعمال کر کے اس گورنمنٹ کو ہٹایا جائے اور عوام کے لیے جو متبادل و بہتر حکمنان لائے جائے یا آپ کی اس وقت چلی نہیں تو ابھی یہ اس وقت یہ کرنا یہ جو نا وہ مگرمچ کی آنسو لگ رہے ہیں مجھے بات یہ بھی ہے کہ چاہے ہمارے سیاستدان صحافیوں یا کسی بھی پیشے سے تعلق رکھیں کیونکہ جو مین یعنی ہونا چاہیے کریٹریہ وہ پوزیٹیو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے کیا چیز یا عوام کے لیے کیا چیز بہتر ہے اس مواز سے ہٹ کے جو بھی کریں گے اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان جو ہے تھوڑا بہتر ہو رہا ہے اس کی ایک پوزیشن بن رہی ہے نواز شریف بھٹوز جاول حق یا عیوب خان کی بات میں یہ بات صرف یہ ہے کہ چکنے بھی حکم رانے ہمارے ملک میں پاکستان میں وہ سب ہی ایک ہی خواہش ہوتی ہے وہ یہ کہ ساری ان کی مطلب جو صحافت ہیں گھومیں ان کے کارناموں کو ان کے چیزوں کو اجازہ کرے اگر ان کی جو خامیاں غلطیاں ہیں جو بھی ہیں بلنڈرز ہیں ان کو اس پہ کوئی بات نہ کرے کیا عمران خان اب نواز شریف نے قوانین بنائے تھے اور اس میں انہوں نے جکڑا شکنجے میں بہت سارے صحافی آئے اکماروں پر بہت سارے مسئلے آئے اور دوسرے صحافیوں پر بڑی سختیاں ہوئی اب کیا ہوا کہ اب جب یہ عمران خان آئے تو عمران خان کا تو بہت زیادہ انہوں نے دو چیزوں حضور دیا تھا ایک جسٹس انصاف ہوگا اور دوسرے یہ کہ آزادی ہوگی آزادی صحافت ہوگی اب جو لا رہے ہیں بل بلکہ یہ تو یہ ہو گیا کہ قوانین کی چونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے تو یہ آرڈیننس کے ذریعے لے آتے ہیں اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے اب تک سیونٹی کے قریب آرڈیننس لا چکے ہیں ایسے ہی ہے یہ ایک آگیا آرڈیننس اچھا اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو نواز شریف نے کیا تھا کام اس کو انہوں نے آگے بڑھائے اچھا نواز شریف کو بھی سمجھایا گیا تھا یہ کل کو گھلے پڑے گا ان کو بھی ظاہرے بتایا جا رہا ہوگا لیکن جب اقتدار کی پٹی آنکھ پہ ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ نظر میں نہیں آتا اب انہوں نے مدلاب اس میں انہوں نے یہ کیا ہے مثال کی طور پہ جیسے ایک غلط جھوٹی خبر دینے پہ یا کوئی ایسی خبر کرنے پہ ٹین سال کی قید تھی اس کو انہوں نے پانچ سال کر دیا ہے جی جی تو اچھا اب اس کا بھی کوئی کرائیٹیریا ہوگا نا کہ وہ کیا ہے جھوٹی قبر جھوٹی خبر جھوٹی خبر ایک سورس سے ملی ہے آپ کو اور سورس تو کوئی بھی ڈیکلیئر نہیں کرنا شاہتا کوئی بھی صاحب بھی صحابی کا وہ تو اپنی ریٹنگ کرے گا اس خبر کا یعنی ویٹ ہی کرتا رہے گا تو وہ جیسے کوئی اور بریک کر دے گا اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی اس خبر کے لیے تو سب سے پہلا ٹائم فیکٹری ہے نا ٹائم اگر صبح کے خبر شام تک آئی تو وہ خبر ہی نہیں رہی اسی طرح سے اور یہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر بند کو ریپورٹر ہے اچھا جھوٹی خبر تو وہ ہوئی نا کہ ایک چیز ہے جو مطلب تھی کچھ اور طرح سے آپ نے اس کو کچھ اور طرح سے بیان کر دیا یہ ایک چھوٹ بات ہوئی ایک یہ ہے کہ ریپورٹر کو ایک خبر ملتی ہے اور وہ کوئی آپ ظاہرین خبری دینے والے بھی کون ہوتے ہیں آسمان سے تو نہیں کوئی فرشتے اترتے ہیں جی جی بلکل انسان کی انسان لوگ ہیں وہی دیتے ہیں نا خبر اچھا بعد دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کا کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے وہ چھوٹی خبر وہ اج دے دیتے ہیں اس طرح سے بلکل ایسے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کوئی پلینٹیڈ ہو سکتا ہے ایسی یہ چیز چلی جائے یونکہ ایک دوسرے کو ٹرائپ کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اچھا جیسے مثال کی طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ شاہد مسعود آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جی جی وہ جو چیز لے گئے تھے وہ غلط نہیں تھی وہ چھوٹی نہیں تھی لیکن جب انہوں نے عدالت نہیں حالانکہ یہ تو صحافی نے تو اپنا کام کر دیا تھا خبر دے دی تھی یہ تو کام عدالتوں اور عداروں کا تھا نا کہ اس کی شان بین کرتے کہ وہ کیا ہے لیکن یہاں تو کیا ہوا اٹھا وہ بچارے کو ہٹڑی لگائی گئی جی جی ایسا ہی ہوا نا بلکلہ کہ وہ کوئی پیش نہیں کر سکے تو وہ لوگ پیچھے ہڑ گئے اور صحافی فز گیا جی جی تو پھر تو یہ دائرہ اتنا وسی ہوگا کہ کوئی نہیں بچے گا کسی کو بھی کسی خبر کی جو آگے چل کے خبر نکلتی ہے یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے تو وہ تو صحافی گیا کام سے پانچ سال تو جا کے جیل کٹے گا جیل کٹے گا اس کے ساتھ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی مطلب اس کی کردار کشی یا اس کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ یا کوئی بات میں ہی کریں گے تو اس کا بھی کیا ڈیفیلیشن ہے یا تو وہ باتیں ڈیفائن کی جائیں کہ اس طرح کی باتیں اگر کوئی نمازی شخص ہے اسے صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ وہ بے نمازی ہے تو یہ بھی اس کی گندار کشی ہوگی کیا اس پر بھی تین سال پانچ سال قید ہوگی اور اگر وہ واقعی ایسی کسی ایکٹیوٹی میں ملوث ہیں تو کیا صحافی کا کام اس پر پردہ ڈالنا بلکل مثال کے طور پر اگر جیسے کوئی بھی حکمان ہے کوئی بھی ہے اس کا کوئی فیملی میمبر جب وہ کرپشن میں بلوث ہے اور وہ کوئی ایسے کام کر رہا ہے تو صحافی کو اگر یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اس کو سامنے لے کر آتا ہے تو آپ اس کو کہیں گے یہ کردار کشی ہے یہ بات ہے آپ اس کو کردار کشی میں لے آئیں گے اور نا صرف یہ کہ وہ بندہ اس کے خلاف کر سکے گا کانیونی چارہ جوئی بلکہ یہ کہ دوسرے لوگ بھی اس میں کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کا جاننے والا کوئی دارہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جہاں مجھے لگتا ہے میرے خواہ سے آپ بھی اسے گریں گے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے پرنٹ میڈیا کو کنٹرول کر دیا پرنٹ میڈیا کہ وہ پہلے جیسی اتنی ہے اہمیت بے شک ابھی بھی ہے اس کے علاوہ جو آپ کا الیکٹرونک میڈیا اس کو بینوں نے کافی کنٹرول کیا ہے دو طرح سے کیا ہوئے ہیں ایک میڈیا وہ ہے جو حکومت کے ساتھ ہے وہ صرف ان کی بات کرتا ہے ایک میڈیا وہ ہے جو اپوزیشن کے ساتھ ہے اس کو اور زیادہ کلوز کر کے نوازشید کے ساتھ ہے وہ ان کی بات کرتا ہے اب ہم اور آپ کہاں سے جائیں ہمیں کیسے پتا چلے گا حقیقت کیا بطور عوام کسے ٹھیک مانگے اب اس میں ہوا یہ کہ عوام بھی جو ہے نا کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ صحافی تو کردار سازی میں بہت اہم چینل بھی اپنا اپنا ہی دیکھ لیں جی اگر ہم نے عمران خان کی بات سننی ہے تو ہم اروای لگا لیں جی جی آپ نے نوازشید کی بات سننی ہے تو ہم لگا لیں اور یہ تو مطلب بڑے نام ہیں ان کے ساتھ اور ہیں اتنے بڑے نام ہیں اور یہ تنے وواسے ہیں نام لینے میں مطلب یہ کہ اب اس قانون کی ساتھ میں ہم بھی آسکتے ہیں صحافی پہ جو پریشر سہ صحافی کا کام اپنے رائے دینا نہیں حقائق لوگوں تک پہنچانا ہے لیکن اس پہ جو انفلیونس کرتے ہیں فیکٹرز اس میں ایک تو ہمارے پولیٹیکل پولیٹیشنز ہو گئے اندر اس کمیونٹی آگئی یہ بہت زیادہ ہے ان کا ایک دو طرح سے ان کا ہے یہ خود ڈائریکٹ دی اپنے جو کرپشن اس کو چھپاتے ہیں پیسے کے دولر کے فلاڈ دے رہے ہیں اور اس طرح کے اس کے علاوہ یہ بھی کسی حکمران کے ساتھ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہوتے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے پیسہ استعمال کرتے ہیں ابھی انتہا اور بھی ہیں بس بلکل ایسا ہی ہے ابھی دیکھیں امران خان سے امید نہیں تھی لیکن میرے خیال سے امران خان سوشل میڈیا سے بہت زیادہ امران خان صاحب سے خوف صدا ہو کے کچھ امید ہی نہیں جا سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے جو جتنا میرے خلال سے ابھی اگلی الیکشن میں قریب ہے اور عوامی رائے جو ہیں میں گائی اور دو باقی کار کر لگی ہیں جیسے واقعات ہیں جو غلط ہیں ٹی وی میں بیٹھ کی آپ اپنے حکمران یا اس کی ساتھی کے بارے بھی جو عزت ہے ایک عام شہری کی بھی اتنی ہوا ہوا یہ ہی ہے لیکن یہ چیز سوچیں چاہیے حکمرانوں کو کہ آپ پڑھے تو جب شروع کریں اس کے لئے کانون حرکت میں آجتا ہے جو محسن بیگ صاحب والا باقیہ ہوگا اسے ہم نے دیکھ کاش کہ عام شہری کے حقوق کے لئے بھی اسی طرح سے عدار لگی یہ ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے جو رینکنگ میں کھاں پہ کھڑا ہوا ہے صحافت بھی بن گئی ہے یہ چیز ہمیں تقلیب نہیں یہ مین پیلرز ہیں جو سسٹم ہے صحافت ہے یہ تو ٹھیک ہو جائے نا دو ادار اچھا باقی سب ٹھیک ہو جائے میں ایک بات کروں میرا اپنا ذاتی خیال ہے دو چیز ایسی ہیں میں سمجھتی ہوں بہتر تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو جسٹس نظام عدل اور تعلیم تعلیم بلکل ایسے اگر یہ دو چیزیں ہو جائے نا یہ ساری چیز یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ خود خود لوگ باشعور ہو جائیں اچھے برے کی تمیز آجے اپنے حقوق کا پتا چل جائے اور پھر یہ کہ ہر پاکستانی شہری کو پتاؤ جو دیفائنڈ ہیں ٹھیک ہے ہمارے کانسٹیکوشن میں وہ اپنے حقوق لے سکتا ہے اسے جسٹس ملے گا ان ٹائم ملے گا میرے خیال سے یہاں پہ کافی سارے مسائل بلکہ تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں آخر میں کوئی پیغام ہمارے ناظرین کیلئے آپ ناظرین کیلئے تو پیغام ہے ایک ہمارا پیغام کیلئے ہمیں کافی محنف لگتی ہے ناظرین کے ہم ایسی تفریح کرنے کیلئے نکل رہے ہیں ہم خصوصی طور پر آپ کے لئے نکلتے ہیں اور پیغام تیار کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے فیل بھی کیتنا مہنگا ہے ایک سا سار ٹوئے لیڈر پیٹرول ناظرین سے مجھے ریکویسٹ کرنی ہے پہنی ریکویسٹ ہوئی ہے کہ آپ ہمارے پرگرام کو پورا دیکھ ہم صرف اور صرف یہ گفتگو کرنے کے لیے اور چلتے پھرتے ساتھ آپ کو راستے دکھانے کے لیے تھوڑی سی اسلام آباد کی شیئر کرنی کے ذہن کو راستے دکھانے کے لیے ہم لوگ نکلتے ہیں لائک شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ لانگ ڈرائیو کے اگلے پروگرام میں کسی بہت مزدہ ٹوپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ٹوپک ناظرین آپ خود بھی کومنٹ میں بتا سکتے آپ